زرتاج گل صاحبہ ہم نے بڑے سوشل میڈیا کے پر مناظر بھی دیکھے وہ بیٹھی نیتی درمیان میں سارے ان کے آس پاس پولیس والے لیکن کس طرح سے وہ زرتاج گل صاحبہ کی لیڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بڑا قابل غور ہے کہ ان کی اگر اتنی زیادہ لیڈ تھی اور وہ جیت رہی تھی تو پھر ان کا ریزلٹ جو ہے اس کو تاخیر کا شکار کیوں کیا گیا اور وہاں پہ ان کے حلقے میں اتنا جو ہنگامہ ہے وہ کیوں ہوا اگر وہاں کے جو آرو صاحب ہیں انہوں نے الیکشن ریزلٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا تھا تو اس نے آج صبح دس بجے کے بعد اس کو اناؤنس کیوں کیا ہے کیونکہ جتنی لیڈ ہے زرتاج گل صاحبہ کی تو اس صورت میں تو ان کا ریزلٹ جو ہے وہ کل رات کو آجنا چاہیے تھا تو یہ اب اس طرح کے بہت سے میں مسالیں دے سکتا ہوں لیکن زرتاج گل صاحبہ جو ہے انہوں نے بڑی بہادری سے یہ الیکشن لڑا ہے اور انہوں نے اس حلقے میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا اس کا مقابلہ کیا انہوں نے اور ان کا جیتنا جو ہے وہ دراصل اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ جو بہت سوالات ہیں وہ ان سوالات کو کم کرتا ہے تو زرتاج گل کے جیتنے سے الیکشن کمیشن کو فائدہ ہوا ہے نقصان نہیں ہوا زرتاج گل صاحبہ جو ہے نا یہ وزیر فیملی سے پتھان ہیں لیکن یہ خوصوں کی اور لگاریوں کا علاقہ ہے اس میں ایک تو ان کا جیت جانا وہاں اپنا مقام بنانا ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا اور پھر یہ جیتنا یہ بہت بڑی بات ہے اور پھر یہ آپ کو پتا ہے کہ اس علاقے میں خواتین ذرا ان کو گھروں میں محدود رکھا جاتا ہے صرف جو ایک لگاری فیملی تھی ان کی خاتون مینہ لگاری آئی تھی سامنے وگرنا نہیں آتی خواتین اس معاشرے میں اس طرح سے سیاست کرنا پھر جیتنا پھر سب کو ہرانا تو میرا قال ہے کہ دیفنیٹلی ان کی تعریف کریں یہ کلائمٹ چیج کی منسٹر تھی اور بطور کلائمٹ چیج کے منسٹر کے بھی ان کی کارکردگی بہت اچھی تھی اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو ایک مشکل وقت ان پر آیا تھا ان کی بہت کریکٹر سیسینیشن بھی ہوئی صرف عورت ہونے کی وجہ سے ان پر بہت سے رکیت حملے بھی کیے گئے لیکن انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور ان کی فیملی ان کے ساتھ کھڑی گی ان کے ہزبین ان کے بچے سب ان کے ساتھ اچھا مرش صاحب ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ جو زیادہ ووٹ پڑے ہیں آزاد امیدواروں کو آپ کے خیال میں یہ سیمپتی ووٹ تھا الیکشن سے پہلے تین مسلسل کیسز کا ریزلٹ آ جانا کیا اس بات کی نشاندی تھا کہ مزید چارجڈ ہو گئے پاکستان تحریکن صاحب کی بہت ہی اچھا سوال کیا ہے مباشر صاحب اور اس کا جو جواب ہے وہ بہت اوبجیکٹیوٹی کے ساتھ دینا تھوڑا مشکل ہے